السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شوہر کی محبت حاصل کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اور اگر اس عورت کا خواب پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس عورت کی زندگی کے باقی تمام مسائل بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں آخر وہ کونسی ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے عورت اپنے شوہر کی زندگی میں بلند و بالا مقام حاصل کر لے گی اور اس کی محبت کی اصل حقدار بن جائے گی ناظرین ہم آپ کو اپنے آج کی اس ٹاپک کے بارے میں بزید بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لنک آپ کو ملتا رہے ناظرین شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسم کی آیات مبارکہ بہت کمال بہت مجرب اور بہت مفید اور بہت ہی مستحب ہیں اگر شوہر عمل کر لے تو بیوی اس کی تابع ہو جائے گی اور اگر بیوی کر لے تو شوہر اس کی تابع ہو جائے گا یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے آج ہی یہ عمل شروع کریں نتیجہ دیکھ کر آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں گے ناظرین پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ میہ بیوی کی محبت وہ محبت ہے جو پاک اور بے غرض بے لوس محبت ہوتی ہے سورہ یاسم کو بہت فضیلت حاصل ہے اور اس سورت کی تمام جائز اور پڑھنے سے آپ کی تمام جائز اور نیک خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میہ بیوی کے رشتے میں اختلاف پیدا کرتی ہیں میہ بیوی کا تعلق بہت ہی پاکیزہ تعلق ہے اس کو خراب میہ بیوی کی بے رخی کرتی ہے عورت کا میلے کچالے کپڑوں میں رہنا شوہر کے لیے بناو سنگار نہ کرنا شوہر جب بھی بلائے اسے ترش اور تلخ لہجے میں بات کرنا اسی طرح مرد بھی اگر عورت کو سراحتہ نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اپنے کام پہ لگا رہتا ہے یا فون پہ لگا رہتا ہے تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو پہلے تو ہمیں ان سب چیزوں سے باز رہنا چاہیے پھر ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اول اور آخر درو شریف پڑھ لیں اور یہ آپ دن کے کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو صورت پڑھنے سے پہلے آپ نے تاک یعنی کہ تین پانچ سات یا گیارہ دفع درود ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انک حمید مجید یہ درود آپ نے تاک مرتبہ پڑھ لینا ہے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ مطلب پڑھنا تاک ہے تعداد آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس تعداد میں پڑھنا ہے یعنی آپ تین دفعہ پڑھیں گے یا پانچ دفعہ پڑھیں گے تو آگے چلتے ہیں سورت کو پڑھتے ہوئے سورت میں جتنی دفعہ بھی مبین کا لفظ آئے آیات کے آخر میں مبین کا لفظ آئے تو ہر اس مبین کے لفظ کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے چار سو پچاس مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے حسبون اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر سات دن یہ وظیفہ کریں میں دوبارہ سے دہراتی چلوں کہ اول و آخر درو شریف پڑھنا ہے تاک مرتبہ اور اس کے بعد سورت یاسین پڑھتے ہوئے ہر مبین کے لفظ پر آپ نے چار سو پچاس مرتبہ حسبون اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھنا ہے سورت یاسین میں ٹوٹل سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہر مبین کا لفظ ادا کرنے کے بعد آپ نے حسبون اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھنا ہے سات دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر خواہش جو آپ نے رکھی ہے جو کہ نیک اور جائز ہے وہ پوری ہوگی میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے حتیٰ کہ ہر وہ خواہش جو آپ دل میں رکھ کر نیک خواہش یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خواہش پوری کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کے عمل اپنی زندگی میں دیکھنے کے بعد ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ